مولانا فضل الرحمان نے موجودہ حکومت کو غیر آئینی قرار دے دیا سوابی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے مزید کہا کے پی میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ لوگ بس کرسی پر بیٹھنے کو کافے سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں گورنر راج مستقل حل نہیں ہے حکومت بھی کوئی قانونی حکومت نہیں ہے آئینی حکومت نہیں ہے بس ایک زبرستی والی حکومت ہے اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے باچہ اس کے علاوہ ہمارا وہی موقف سورے میں تو حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی غیرٹ نہیں ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ سوچتے کیا ہے اور میرے خیال میں وہ شاید بس کرسی پر بیٹھنے کو کافی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک سٹیٹس مل گیا ہے کیوں گورنر کو ادلاس بلانا پڑا کیوں گورنر کو ادلاس بلانا پڑا